بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان ڈیفنس اپٹیٹس میں عبد امام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان ائر فورس میں ترکیش بیکر کی مدد سے مقامی طور پر تیار کیا گیا کاج ایم وی تری لائٹرنگ منیشن شامل کر لیا گیا ہے اور اب یہ ہتھیار باقائدہ طور پر پاکستان ائر فورس میں آپریشنل ہو چکا ہے اس کو خاص طور پر دشمن کے ائر ڈیفنس سسٹمز کو تباہ کرنے کے لیے ترکی کے ساتھ مل کر مقامی طور پر تیار کیا گیا یہ ہتھیار ایک اہوائی لنک نور کی مدد سے دشمن کے فضائی دفاعی نظام کو ناکارہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو بیر اکتر ٹی بی ٹو ڈرون بنانے والے ادارے بیکر نے سب سے پہلے دوہزار تئیس میں دوسرے ممالک کو فروخت کرنے کے لیے ایک نمائش میں رکھا تھا پاکستان ائر فورس کو یہ ہتھیار اتنا پسند آیا کہ پاکستان ائر فورس نے ترکیش بیکر کے ساتھ مل کر اس ہتھیار کو مقامی طور پر بنانے کا کام شروع کیا اور یہ مقامی طور پر بنایا گیا ہتھیار اب پاکستان ائر فورس میں آپریشنل ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ترکی سے حاصل کیے گئے ڈرونز اس مونیشن کو فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس لائٹرنگ مونیشن کی اپنی رینج پچاس کلومیٹر سے زیادہ ہے پاکستان ائر فورس میں ایسے ہتھیاروں کی شمولیت سے دشمن کے سٹریٹیجک اہداف کو اب نشانہ بنانا انتہائی آسان ہو گیا ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ ایسے ہتھیار کئی گھنٹوں تک ٹارگٹ کی نگرانی کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور موقع دیکھتے ہی ٹارگٹ کو تباہ کرنے کے لیے اس پر خودکش حملہ کر دیتے ہیں یہ کامی کاس ڈرون فضاء میں کم از کم ایک گھنٹے تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اپنے ٹربو جٹ انجن کے بطولت تیزی سے ہدف کی طرف بڑھتا ہے یہ خودکش ڈرون خودکار خودمختار پرواز کا نظام رکھتا ہے خاص طور پر سامنے اور پیچھے والے سٹریٹیجک اہداف کو تباہ کرنے کے لیے اس کو تیار کیا گیا ہے یہ مسنوعی ذہانت سے لیس ایک ایسا ہتھیار ہے جو اٹھارہ ہزار فیڈ کی بلندی پر بھی کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ایک عام کروز میزائل کی سپیڈ کا حامل ہے اور گلائڈنگ کرتا ہوا ٹارگٹ پر گھوٹا لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس لویٹرنگ منیشن کی لمبائی ایک اشاریہ ساتھ تین میٹر ہے ونگ سپین ایک اشاریہ دو پانچ میٹرز کا ہے اور چھے کلو گرام وزنی پیلوڈ کیری کر سکتا ہے اب اس کے خودکار نظام کو دیکھا جائے تو اس میں کیمرہ سسٹم موجود ہے جو کہ ٹو ایکسز سٹیبلائزیشن سے لیس ہے اس کے علاوہ تھرٹی سکس ایکس زوم اور ریزر رینج فائنڈر جیسے سسٹم سے بھی لیس ہے اور یہ سسٹم دو اشاریہ آٹھ کلو میٹرز تک کام کر سکتا ہے جبکہ ترکی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کر جو کامی کازی ڈرون بنایا گیا ہے وہ دو سو پلس کلو میٹر رینج کا حامل ہے اور ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹا سا ہتھیار فرنٹ لائن پر بیلنس آف پاور کو پاکستان کی طرف شفٹ کر سکتا ہے کیونکہ نہ صرف یہ اپنی آپریشنل رینج کی وجہ سے بہت اہم ہے بلکہ اس کے ساتھ خود مختار پرواز کرنے کی صلاحیت بھی اس کو زیادہ خطرناک بناتی ہے یہ آٹو پائلٹ سسٹم کے ساتھ دشمن کے اہداف کو انتہائی دروستگی کے ساتھ نشانہ بنا سکتا ہے یہ خطرناک ہتھیار پاکستان ائر فورس کے پاس اب آپریشنل حالت میں موجود ہے آج کی اپ ڈیٹ میں اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ